پاکستان میں توفان برپا ہے ایک دوسرے کو لوگ مکے مال رہے ہیں شاہین اور بابر نے ایک دوسرے کو بلکل ڈبلی ڈبلی بنا لیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا ڈریسنگ روم نہ ہو گیا پتہ نہیں کونسی ماشیل آرٹ سامنے میں رنگ کا کھاڑا ہو گیا لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو کہ سائیڈ میں ہے جو کہ بلکل شانت ہے بلکل اپنی ہی موج میں ہے یعنی کہ دنیا جو ہے وہ گم ہے اپنے کے بھئی کونسا ہمارا سکارڈ ہے اگر کونسا ہمارے ک کھلاڑی ہوں گے لیکن اس بندے نے نہ ہی کوئی ٹوئٹ کیا ہے نہ ہی کوئی میسج کیا ہے نہ ہی کوئی ایسی بات کیا ہے نہ ہی وہ کسی ایسی بکچودی میں انوالفڈ ہے وہ ہے سائیم ایوب سائیم ایوب پاکستان کی ینگسٹر اکیس سال کے جنہوں نے تبہائی اندھ مچایا ہوا ہے یار اس بندے نے کریبین پی ایمیڈ لیگ میں آپ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں کہ یار پاکستان کے کھلاڑی جو ہے وہ صرف پاکستان میں اچھی پرفرمیسز دیتے ہیں باہر ج تاکہ ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں ہاتھ پا پھول جاتے ہیں جسے ان کے سراخوں میں سے دھوئے نکلنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر سائیم ایوب نے سب کو غلط ثابت کر کے رکھا ہے اس اکیلے بچے نے کیونکہ بھائی اس کی عمر تو ہے نہیں وہ چھوٹا سا دبلہ پتلا دکھنے میں ضرور ہے لیکن اس نے کرس گیل جیسے پلیئر کو خود زو چکا یار فین بنا دیا اپنا کرس گیل اس کے بارے میں ٹوئٹ کر رہے تھا ینگ سینسیشن پاکستان سائیم ایوب جو کہ کر ریبین پریمیر لیگ کے اندر دھوئے مچا رہا ہے اس بندے نے ابھی تک صرف اور صرف آٹھ یا نو ٹوٹل نو ایننگ سکھے لیا اور نو ایننگ کے اندر اس کے آپ کو پتا ہے رنس کتنے ہیں فور ہنڈرڈین نائن رنس ہیں فیفٹی پلس کی ایوریج ہے کوئی چودہ پندرہ سے زیادہ چھکے وہ مار چکا ہے ایک نہیں بچی چودہ پندرہ میں کم بول رہا ہوں کوئی اٹھارہ یا انیس اس کے چھکے ہو چکے ہیں چوکوں کی بات کریں کہ تو انتہائی آؤٹ کلاس ج جو ہے اس نے کر کے رکھا ہے پورے سسٹم کو ہلا دیا ہے اس نے کیونکہ کیونکہ بھائی کوئی بھی پاکستان کا ینگسٹر وہاں پر جا کر بیٹنگ میں پرفارم نہیں کر رہا تھا باولنگ میں وہاں پر آپ کو اچھے اچھی پرفرمنس دیکھنے کو ملی ہیں مگر بیٹنگ میں جا کر آپ کا سائم عیوب نے وہاں پر نام بلند کر دیا اور یقین کرو جتنی تعریفیں سائم عیوب کی ہو رہی ہیں کریبین پین لیگ میں کسی اور کھلاڑی کے نہیں ہو رہی ہیں کومنٹیٹرز ہوں یہاں پر ان کے ج کھلاڑی ہوں سب لوگ انہیں سائم عیوب کو از این مورڈن ڈے مہاراجہ قرار دیا ہے کہ بھائی کرکٹ کا کنگ اس ٹائم پہ یہاں پر سائم عیوب بھی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک صرف اس کو وہی پر دیکھا ہے لیکن یہ چیز پاکستانیوں کو نظر نہیں آ رہی یہ چیز پاکستان کرکٹ بورڈ کو نظر نہیں آ رہی کہ بھائی اس کھلاڑی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں از این بیک اپ فور دا ورلڈ کپ کیونکہ بھائی ورلڈ کپ کے لیے آپ کے پاس باول جو سائم عیوب کرنٹلی فارم میں ہیں ان کا میرے خیال سے کم سے کم اگر پکے سکورڈ میں نہیں تو دیفنیٹلی طور کے اوپر ورلڈ کپ سکورڈ میں نام آنا ہی چاہیے کیونکہ بھائی سائم عیوب میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ بڑی بڑی ٹیوموں کے مکے برباد کر سکتے ہیں دیکھو ہمیں بابا رازم سے ایک بہت بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ بھائی بابا رازم جو ہے وہ پاور ریٹنگ اچھی نہیں کر سکتے وہ کنس سائم عیوب کو دیکھ کر یہ بات دیفنیٹلی کہ جا سکتی ہے کہ بھائی اس کے جسم پر مجھا اس کی پاور ریٹنگ دیکھو گے تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے بلکل سیدھے شورٹ مارتا ہے ایسا لگتا ہے قسم سے برائن لارا بیٹنگ کر رہا ہے یار کیا کمال اس بندے کا ٹیلنٹ ہے کیا کمال اس بندے کی جو ہے وہ ٹائمنگ ہے کیا کمال اس بندے کے پاور ریٹنگ ہے اس کو جو ہے یہاں پر بہت انڈر ہٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ کی طرف سے حالان ہے اس نے پشاور ظلمے کی طرف سے بہت کرکٹ کھیلی ہے بابا رازم کے ساتھ اس نے بیٹنگ کی ہے بابا رازم اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن سائم عیوب ابھی تک باہر بیٹھے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے خیر اگر سائم عیوب ورلڈ کپ میں آ بھی جاتے ہیں تب بھی یہ پاکستان کی عوام یہی بولے گی کہ بھائی یہ بابر کی پرچی ہے بابر اس کو لے کے آیا ہے لیکن یقین جانی آپ لوگ شاید قریبین پیمیل لگ نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ پاکست سائم عیوب جو کہ بہت انڈر ایٹڈ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایسے کرکٹرز آپ کو بہت کم ملتے ہیں جو کہ ہر کنڈیشنز میں آپ کو جو ہے میچیں جتوا سکتے ہیں کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ وہ ایک تو گیان ہے کہ جو آپ کے لوگ ویسٹ انڈیز کے جو سٹیڈیمز ہیں ان کے ساتھ اس کا بہت اچھا میل جول ہو گیا اور آئیس ورلڈ کپ میں تو خیر یہ میرے خواہل سے مجھے نہیں لگتا کہ شامل کریں گے لیکن ان کو مجبوری میں شامل کرنا پڑے گا دوزار چوبیس کے ٹی ٹی ورلڈ کپ کے اندر جو کہ ویسٹ انڈیز اور یو ایسے میں ہوگا وہاں پر سائم عیوب کی اننگز بہت مہاتفہ پور ہوگی وہاں پر سائم عیوب جیسے کھلاڑی جو ہیں آپ کو بہت کامیابیہ کرتے ہیں اور یہ وارننگ سائن ہے ان سارے لوگوں کے لیے جو کہ سائم عیوب کو بہت زیادہ ڈی گریٹ کر رہے تھے کہ بھائی اس کو تو کھیلنا نہیں آتا یہ تو خالی لپادو ہے یار ایک بندے نے نو اننگ کے اندر چار س نورن بنائے ہیں اپنی لیگ کے اندر نہیں کہیں بہت جا کے اس نے اتنی رنج بنائے ہیں تو کم سے کم تعریف کرنا تو بنتا ہی ہے اگر اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کیا کرو اور سائم عیوب کا جو ہے ورلڈ کپ میں آنے کا چانس اب منمائز ہو چکا ہے کیونکہ ورلڈ کپ کا سکارڈ ریڈی ہے میں نے پہلی ویڈیو ڈال دی ہے ورلڈ کپ کی سکارڈ کی تو وہ ریڈی ہے تو اس میں تو ظاہر سے بات آپ سائم عیوب انکلود نہیں ہو سکتے لیکن دعا کرت لے گا آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی سائم عیوب آپ آئیں گے پاکستان گرگٹ ٹیم میں یا نہیں آپ آئیں گے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ تو سبسکرائب کیجئے بیلے لیکن دبائیے ملنک سیکلی ویڈیو میں تھا تو کلی آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ